میرا نام عمد بازکر ہے اور آپ کا میرے یوٹیوب چینل اتھیاس کی روشنی میں سواگت ہے اور ہم نے دو تین دن سے بات کسان آندلو کی کی ہے ہم نے بھی زولیا کسان آندولن کی کرلی بے گو کسان آندولن کی کرلی تھی کل جو 21 سے 25 تک چلا تھا نیتردار رامنارین چودری نے کیا تھا ڈبی اتیاکان تیرا ساتھ 1923 کو وہاں اکرام ٹرینچ نے گولیاں چلائی اور روپا جی اور کرپا جی سعید ہو گئے اوکی یہ ہی تھا ایک نظر میں ہمارا بے گو آج ہم بات کریں گے دوسرے کسان آندولن جو تھا بندی کسان آندولن کسان آندولن یہ بندی کسان آندولن ہم برڈ کسان آندولن میں بولتے ہیں کیونکہ جو یہ بندی کسان آندولن ہوا تھا وہ برڈ چھتر میں ہوا تھا برڈ چھتر میں ہونے کے کارنے سے برڈ کسان آندولن بھی بولتے ہیں اور یہ برڈ کسان آندولن جو بجولیا کے سٹک جو چھتر ہیں ان کے پاس ان کا برڈ کسان آندولن تھا تو بجولیا سے جو کسان آندولوں کی خبریں یہاں پہنچیں تو یہاں کے لوگوں نے بھی بولا کہ ہم بھی کیوں نا آندولن کیا رہے ہیں تو یہاں پہ وہاں پہ تو داکھر جاتے کہ ہم نے بات کی تھی تو یہاں پہ گرزر جاتے کے کسان کسان تھے گرزر جاتے کے کسان تو اس کے اس کا کارن کیا تھا ہم کارن کے بات کریں تو یہاں پہ کارن کے دو تین کارن تھے اور لگ بگ سیم سے رہتے ہیں کہ جو کر تھے وہ زیادہ تھے یہاں پہ پچیس پرکار کے کر تھے اور وہی لاتا کنٹا لاتا کنٹا اور پچیس پرکار کے کر بے گاری ایک یہاں پہ ایک اسپیسل بات تھی جو تھی بسٹا چار یہاں کی ادھگاریوں میں بسٹا چار کی باؤنا زیادہ ہی تھی تو وہ بھی ایک مکھے کارن میں آتا ہے کہ بسٹا چار یہاں پہ زیادہ فیل گیا تھا اور ایک یہاں پہ جو لگتا تھا وہ چرائی کر تو یہ اس کے کارنٹ ہے کہ پچیس پرکار کا کر لاتا کنٹا بے گاری بسٹا چار اور چرائی کر تو یہاں کی کسان نے بھئی گزر کسان تھے تو انہوں نے سچا بھئی کس کی مدد لے جائے تو یہاں پہ 1920 میں پہلے تو 1920 میں یہاں پہ سادو ستہ رامداز آتے ہیں سادو ستہ رامداز سادو ستہ رامداز سادو ستہ رامداز کے ہم نے پہلے بات کر لی تھی تو بیزولیا کسان آندولن سے جڑے رہے تھے سادو ستہ رامداز یہاں پہ آتے ہیں اور ان کسانوں سے پوچھتے ہیں بھئی آپ کی بیوستہ کیا ہے کوئی سنگتھن وغیرہ ہے کہ نہیں تو بھولے نہیں ہے کیونکہ سادو ستہ رامداز نے بھولا ہم نے تو پانچ سر گٹھت کر رکھے ہیں تو سبھی نے بھولا صاحب اٹھے کر دے گا تو بھولیو بھول تیاری بیٹھے ہو سنو چاہو کہ بھول نہیں دیا تو بھولیا کیا آ رہا ہے میں تو بھولیو ڈابی ڈابی کسان پنچائت تو ڈابی کسان جو پنچائت تھی اس کا گٹھن کیا ہے یہاں پہ تو سگڑا بھولیا آدھے وقت تو شروع کام کریے میں سگڑا بھولیا واہ بھولیا ابھی کوئی دیکھ سکین بڑھا بھولیا دیکھ تو بھولیا ایک بڑھ جدہ بڑھکا ہے بھولیا کون بڑھکا ہے حلال بڑھک حلال بڑھک ہے یہاں اس کا دیکھس بنایا گیا تو انیس سو بیس میں ساتھ دوسری طرح آمداز یہاں آتے ہیں اور ڈابی کسان پنچائت کا گٹھن کرتے ہیں اور دیکھس حلال بڑھک کو بناتے ہیں کہ بھولیا ہی بھولیا ہی بھولیا ہی بھولیا صدارشی بھولیا آدمی تو یہ تھا اس کے اور اس کی جو سروعات مانتے ہیں وہ تھی اب اس کی سروعات کرتے ہیں جو اپریل میں شروع ہوا اور جو راجستان شیوہ سنگ جو ایک صدرشی تھے ایک راجنیتی وہ تھے نینو رام شرما تو اس کا نیترطو ہے نینو رام شرما جو جو راجستان شیوہ سنگ اس کے ایک صدرشی تھے تو انہوں نے اس کی سروعات کی اور کب کی تھی اپریل انیس سو بائس اپریل انیس سو بائس کو نینو رام شرما جو اپریل انیس سو بائس میں کرتے ہیں اور یہ راجستان شیوہ سنگ یہ راجستان شیوہ سنگ ہمارے بہت سے کن کسان آندلوں کو سمرتھن بھی دیتا ہے اور اس کے صدر سے لگ بگ چالو کرتے ہیں تو یہ راجستان شیوہ سنگ مہتو پورن رہ جاتا ہے جس کے ہم آگے بات کریں گے تو یہ تھا تو بھئی نینو رام شرما نے بھولا سب کو بھئی کیا چال دریا ہے بھولے ساماجک شدار تو کر لیا بھولے کیک کرنو ہے تو یہاں پر دو چار ساماجک شدار کو بھی اپن کو یاد رکھنا پڑے گا ساماجک شدار کی جو ہم بات کرتے ہیں وہ تھی گاندھی کو بڑھاوا دو کہ بھئی اے گاندھی جی آجائے بھگتھار لگ بھگ سئی تو بھولے خادیم بڑھا دیو بھولے دیشیاں اور بتاؤ بھولے بھولیو اور بھولے بھی بسٹوں کو بھیسکار کرو Tul ہونکا بھیسکار بھولے جو بھولو پہ بعض دن zes بھولے بھولو بیسکار کرو اور خاتی کو بڑھاوا دو بلے اور اور بلے ایتھر جگہ راتنے داروں پیر ملار کرو نا بلے بند کرو بلے کیا صاحب دن میں بھی پیا گراں بلے جنہیں تو سراب بندی کر دی ہیں آپ پہ کتہ زیادہ ملار کرے لگ جو چالتا ہے کوکا بلہ جو دن میں کوکا بلہ جو کام دننا مردہ دیان کو نینا بلے سراب نہ بند کرو بلے تو بہت گٹھیا کام کریو مروں کام کرنو ضروری ہے سراب بندی کر دیانا بلے اور بتاؤ اور ایک لگان نہیں دینا بلے اوہ تو بلے میں تیاری بیٹھیاں لگان نہیں دینا تو بلے خاتی بستوں کو بڑھاوا بھی دیشی بستوں کا بیسکار سراب نہیں سراب بندی لگان نہیں دیں گے اور بلے اور بتاؤ ایک جنگل جو یہاں پہ کر لگتا تھا پہلے وہ تھا جنگل کر آب بلے ہو بھی کوئی کرنا ہے بلے وہ بھی بند کریں گا دینا بلے کر دیو ایک پیسو ہی گندیاں بلے اور اور ایک بلے سرکاری نیائے لے سرکاری نیائے لے نیائے لے کو بلے اسکار کرو بلے کر دیو تو بلے سرکاری نیائے لے کو بلے اسکار کرسیاں تو بعد میں بلے جان نیائے کون کرسی بلے چالتا ہی کوئی 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 شر کھولتے رہا پنا تو بلے یہ چالتا رہے چانٹیاں مار دیر کوئی زمین خوش لے بلے تو خود کا بیش پر کریں گا بلے ایک رہا بلے پنچا ایتا کو گھتھن چلو باقی بھی کرسیاں آبا گھتھن اور ایک جو راج کی چار آگا تھے نا باپر کبزوں کرتے ہیں بلے راج کی چار آگا پر کبزہ تو بلے ایک تین چیار کام کرنا پڑے ہیں بلے کیک کے بلے خاتی بستوان بڑھا ویتے سی بستوان کو بیشکار سراب بندی راج کی چار آگا پر کبزہ اے دتا بھی کچار آگا ہنے باپر کبزوں گھڑیوں مڈا بھاگ بھاگ کسے نہیں کھا تو کٹیا اور بلے اوہ اپنا اینڈر ہے آجو اور بلے لگان کوندیاں جنگل کر کوندیاں بلے سرکاری نیالے کو بیشکار سرکاری نیالے کو صاحب بلے کرتو دیو سراب بھی روک دی سراب پیر ہی زیادہ تو نیالے ہم جاتا میں پڑ بلے پڑ بھی زیادہ پڑ دا کان تو بلے سادہ بودھا ہی کر جاں وہاں بلے باگو بھی انتظام کر سیاں بلے بلے دو چار پنچائی سمیتیاں وہ گھتھن کر سیاں تو ایک اچھا کام ہوتا کہ بھئی پنچائی سمیتیاں وہ گھتھن ہوئے وہ لگ بگ ہوئی تو بھائی باکو بھی کریں گا جو ایک توڑ بھی تھا نا وہاں پہ کسان وہ بنچائی سمیتیاں گھتھن کیا گیا تو یہ چار جگہیں تھے ایک توڑ بھی تو ملک کسان جو ملک نیالے کا تو بھائیسکار کر دیا پھر جو کسان پنچائی تھی نا کسان پنچائیت میں جو پہلا نام آتا ہے وہ تھی ڈاب بھی کیونکہ یہاں پہ ڈاب بھی میں ہی جو تھا وہ اس کا شروعات ہوتی ہے تو ایک تو ڈاب بھی ایک تھا بھرودن اور ایک بھرودن پہلی کون سی تھی ڈاب بھی دوسرے تھی بھرودن اور جو تیس سی تھی وہ گردڑا ڈاب بھی بھرودڑا اور گردڑا اور برڑ ایک تو جو کسانہ اندولن جا سے چالو آ ہوئے ہیں پہ اس کے یہ تابنہ کیے گئی ڈاب بھی بھرودن اور برڑ یہ اچھا کام ہوا تھا کیونکہ کسان پنچائیتوں کا اسثانی سوسسن لاغو ہوا تھا یہاں پہ ڈاب بھی بھرودڑا اور گردڑا اور برڑ یہاں پہ کسان پنچائیتوں کا گردڑا اور برڑ ہماری کے چلو آئے تو آبان سرکار بھی بھولت چیت کی بھولو تیری رہ بھولو چالتا ہے کہ ٹھے کیسان اندولن کردی بھولے بھولے بھولیوں چھال دوئے میں جن بھولے بھائی ہے تو بھولے آپ کیے کرے ہو جائے بھولے ان لوگ کان تو سری ڈبی ہتیاکانڈ ہم آؤ گو یہاں پہ ڈبی ہتیاکانڈ دو پریل کو ہوا تھا تو پہلے والا کب تھا گوویند پورا کیونے ساتھ ساتھ رویجن کریں گے تو یاد رہے گا تھوڑا گوویند پورا تیرا ساتھ 1923 کو روپا جی اور کرپا جی سہید ہوئی ترین چنگ گولیوں چلائی تھی ڈبی ہتیاکانڈ دو اپریل 1923 کو اکرام حسین نے گوڑیاں چلائی اور ایجا بھی دو ہی ہاتھ میں ماریا گیا ملا گیا دو کو چار پانچ گوڑی لے کے جاتا جو گئے ایک دو اوپر فائرنگ گری کہیں کہ فائرنگ گری دو آدمی سلٹیا تو یہ تھا اس میں دو آدمی ختم ہو گئے تھے ایک دو نانک جی بیل تو یہ نانک جی بیل آنا ہے اے بہت چوکو کام کر رہا کہ کر رہا ہے ڈنڈو کی اتکاشیوں اے اوپری اوپر چڑڑ روالیا جنڈو کی اتکاشیوں اوپری اوپر چڑڑ روالیا پھلی چوٹ گوڑی آکے پانچ گوڑی آئی والی نانک جی بیل آلانکہ پولیس کے یہ سو ہاتھ نہیں لگنے دیا تھا وہاں کے لوگوں نے اسے یہاں سے لے گئے تھے اور یہاں بولتے ہیں کہ ناریل سے ان کا دا سنسکار کیا گیا تھا پولیس کے تو ہاتھ لگتے تو بھئی ان کو سمان وغیرہ کیسے دیتے ہیں بھئی تو ان کو پولیس کے دکھیں نہیں چڑھنے دیا تھا اور ان کو لے کے یہاں سے فرار ہو گئے تھے کہ کچھ سوزان وغیرہ یہاں سے تو نانک جی بیل چندک آتے ہوئے سہید ہو گئے تھے اور ایک دوسرا تھا دیویلال تو دیویلال جی بھی سہید ہو گئے جہاں تو ڈب بھی اتیاکان دو اپریل 1931 اس نے گولیاں چلائی تھے اس میں ایک دنانک جی بھیل گھنڈا گیت گاتے ہوئے ختم ہو گئے سہید ہو گئے تھے اور دوسرا تھے دیویلال جی ایک ہم نے مانکے لال کو بیجولیا میں پڑھا تھا تو ایک ہم نے ان کا گیت پڑھا تھا پنچھڑا اور پیڑ تو وہ پنچھڑا تھا ویجے سکھ پتھک تو یہاں پہ بھی مانکے لال مرمہ کیونکہ وہ گیت گانے میں لکھنے میں اشار تھے تو مانکے لال مرمہ نے بولا کہ اٹھے بھی میں گیت گا شوں بلے کونسو بلے نالک جی بھیلنے سمر پیت ہے بلے کونسو تو بتات تو سری تو وہ تھا ارچ جی گیت تو بیجولیا میں کس گیت کا وہ کیا تھا اس نے انہیں پنچھڑا اور نانک جی گیت کونسو گاریا جنڈا گیت نانک جی جنڈو گا ہے لے رکھ بلے لاغیوں بلے اوپر اوپر پلی جوڑ بلے اکرام حسین بلے وہ دیکھو میں جڑ جڑا بلے آہ دیکھا تھا بلے دو چار ٹھوک دیو نانک جی تو بٹھے ہی سہید جہاں باند میں مانے کے لال ورمان میرے بڑے بلے سو سیڈ نانک جی تو چلیا گیا اب بلے آپڑوں کون رکھڑو تو بلے مانے کے لال ورمان بلے بانے ایک میں گیت گار سنا سیوں تو اوپر دا نہیں سنسی کونسو بلے ارچ جی بلے تھے ارچ جی کر جیو ماری بگوانو ماری نے سپلتا ملے اے آپڑا مانے کے لال ورمان دو گیت ہوگاں کا ایک تو پنچھڑا بجولیا میں تھا دوسرا یہاں پہ ارچ جی گیت یہ تھا اس کا تو بھائی اب بھائی اوہ تو کو اب بلے کہ جانچ کرو تو اپنے پہلے بات کی تھی راجستان شیوہ سنگھ ہر آندولن میں شکریے تھا یہ تو راجستان شیوہ سنگھ نے اپنے دو آدمیوں کو یہاں پہ نیوکت کیا کہ آپ جاؤ ہو اور وہاں پہ اس آندولن کی جانچ کرو تو ان آندولن ان لوگوں کی بات کرتے ہیں تو رام نائیڑ چودری تھا راجستان شیوہ سنگھ اس میں ایک تو تھا رام نائیڑ چودری اور ایک تو تو ستے بول جینا بلے وہ ستے نہیں بھیج دیا بلے ایک تو ایک تو رام نائیڑ چودری دوسرا تھا ستے بھگت بلے تو ستے بھگت بلے تو ستے بھگت ہے جا بلے تو ستے بھگت ہے راجستان شیوہ سنگھ حقتی کے لیے کسے بہت جار گئے تھا ایک تو رام نائیڑ چودری ایک تھا صعدہ ستے بھگت ہے ستے بھوجے میں ص سرکار بھولی ٹھیک ہے بھجو تھے تھالان تو ڈاتو میں مہلا رسنجان چائیئو کو بیچیو کہوں کو بتاؤ کن کن بے سنگھ سرکار نہ رacking میں Major نہy ورشتر نہیں سوری بندی سرکار نہیں World بندی سرکار بلی میں تمہاراں تین بیشیاں بلے کنگون سا تو ایک تھا دیوی لال تو ایک تو دیوی لال تھا اور ایک جوزار پرتفی سنگھ ایک رام پرتب تو بندی بندی سرکار کارگرد جہاں چاہیے ہوگا تو اس میں ایک تو تھا پرتفی سنگھ ایک تھا پرتاب سنگھ تو یہ یاد رکھنا رام رائن چودری اور ستیو بھگت تو کس کی طرف سے آئے تھے راجستان چھے وارسنگ کی طرف سے اور جو تھے بندی سرکار کی طرف سے کون آئے تھے تو ایک تھا پرتفی سنگھ ایک تھا رام پرتاب سنگھ اور ایک جو تھا وہ تھا بیرو لال تو ایک تین آدمی کی طرف آئے بندی سرکار نارک جی جگہا تو گیت گا تو سعید ہو گیا اور دوسرا تھا وہ دیوی لال اور ان کے لئے جانچ آئے ہوگا ستے ستے بھگت اور رام رائن چودری کو تو انہوں نے بیجا تھا اور جو بندی سرکار کی طرف سے آئے تھے وہ رام پرتاب سنگھ اور پرتفی سنگھ اور بیرو لال اے ہوئی جانچ اور ان کے لئے پاپو تکر چھوڑ دی پھر بولیا ایک جانچ بولیا تین چیار آدمی بولیا میں نہیں بولیا کون کون سا سرکار بولیا کون کون سا بولیا ایک تو نینو رام سرما بولیا پکڑ رکال دیو بولیا کون 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 کریو پھلی چوڑ تو نیترتو کرتانی پکڑے بولیا کون آئے بولے نیترت کرتانی نیو رام سرما بولے دوسرا بولے ایک نام راشی ہے بولے کون بولے نارائین بول نارائین نے بھی پکڑ لیا بولی جائیں بجن کرو آگا اور دوسرا تھا بغرلال بلے تین آج میں بڑا کچھ ماں دی گا رہا ہی بلے جنا بلے بندی ریاست آن گرفتار کے لیے بلے کچھ ماں دی تمہیں میٹ دیشیاں تھا رہی بلو جا آن گرفتار کے لیے نا آجوں نے ترتوہین ہوگیا بندی کی سان آندولن تو یہ کو اور ایک ملوی جاں گرفتار ہونا کے بعد میں ایک چرہ نا ٹھیک ختم ہو جائے گی بھئی ایجا کہ جاں ایبر آندولن سا محب تو یو اور کیونکہ ایک چیز دور یاد رکھنا ہے اگر بندی کی سان آندولنی بات آجے تو یہاں پہ مہیلاؤں نے سرواتک باغ لیا تھا مہی مہیلاؤں نے سرواتک باغ لیا تھا اور دورادستان چھوہ سنگ تھا نا اس نے تو یہاں پہ ایک مہیلاؤں کا پر اتیچار ایک پرچہ بھی یہاں پہ پرکاشت کیا تھا تو مہیلاؤں کے خلاف مہیلاؤں پر اتیچار یہاں پہ راجستان چھوہ سنگ کے دورہ پرکاشت ہوا تھا اور اس کا جو دوسرا چرن تھا پھر کیا تھوڑا دن نکھ لیا پھر بھولیا آپ تو یہاں ایک ہو جانا دوسرا چرن چھتی سو چال لو جائے پھر ایک دوبارہ ڈالین ڈالی سامیلن اور ہوئے یہاں پہ کیونکہ یہ بڑھ دو نیتر تو یہاں کو سمافت ہوگو پھر دوبارہ کی کوشش کرے گئی انیس سو چھتیس میں تو بعد میں چھتیس میں چالوں میں آباد میں ہنڈولی میں ایک سمیلن آئے جیت ہوا ہے تو ہنڈولی میں پانچ اکٹومبر کو ہوتا ہے یہ چالوں اور انیس سو چھتیس میں اس کا دوسرا چرن چالوں ہوتا ہے تو یہ دوسرا چرن چالوں نے پر یہ سمیلن کیا جاتا ہے کہ ہنڈولی میں ایک سمیلن رکھا گا اور بلے کٹھے رکھا گا بولے ہنڈیسور مندیر ہے آپ نگنیک ہنڈیسور مندیر میں یہ سمیلن رکھا گیا ہنڈولی میں اور کب رکھا گیا پانچ اکٹومبر انیس سو چھتیس کو یہاں پہ پانچ سو میرنہ اور میرنہ و گجر کسانوں نے باغ لیا تھا تو یہ کافی بڑے سنکھیا میں اکیتریٹ ہو گئے تھے تو پھر انہوں نے سرکار کے پاس اپنی مانگیں رکھی کہ بھئی آپ کرو پھر ایک بار آندولن تھوڑا چرمو اترس پہ پہ پہنچتا ہے پھر پینتالیس میں اس کے ساتھ سمجھوتا ہو جاتا ہے بندی سرکار کا کہ بھئی ٹھیک ہے تھے تھاری بات مان لی جاسی آندولن سماپت کروڑنا پہنتالیس میں آندولن سماپت ہو جائے یہ تھو آپ نے بندی کی سان آندولن اوکے ہمارے آن بندی کی سان آندولن پورا ہوتا ہے اور اگلے کی بات کریں گے ہم کل اوکے دھنیواد میرے کو سننے کے لیے